اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے ورلڈ یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا مجرب عمل کہ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہے تو وہ اس مجرب عمل کو کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کینسر سے شفا حاصل ہوگی میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کی جو ساری دوائے کام کرنا بند کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد میرے رب کا کلام شروع ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں ہر عمل میں پہلے بتاتا ہوں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کینسر کا کوئی بھی علاج دنیا کے اندر نہیں بنا پایا ہے اور اس بیماری کو خط میں کوئی نہیں کر پاتا ہے تو ایسی ایسی حکمت قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص جو میں آیت مبارکہ بتانے والا ہوں یہ میں نے ایک بڑے عالم سے بڑے بزرگان دین سے معلوم کی ہے ان کے موزبانی سنی ہوئی یہ آیت ہے انہوں نے پوری طرح سے اس کو ترتیب کے سنگ بتایا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی بتا دوں آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ کے نظر میں یا پھر آپ کے کوئی بھی یا پھر آپ خود کینسر کے بیمار ہو تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھئے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے آپ اس سے فائدہ ہٹا سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو تفصیل کے ساتھ مکمل دیکھنا ہوگا اگر آپ اس کو پورا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل طریقے سے سب پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتا دوں ستائیس و پارہ سورت نمبر پچپن اور آیت نمبر پیتیس پر ہے سورہ نجم کے اندر لئی صلحہ میں عدون اللہ کا شفا تھیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں لئی صلحہ میں عدون اللہ کا شفا اس آیت مبارکہ کو آپ کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ اس کو پڑھنے کے بعد ایک بوتل میں پانی بھر لیجیے اور اس میں خوک مار دیجیے یعنی آپ کو پانی پڑھنا ہے پانی پر دم کر دیجیے اور اس پانی سے آپ دبا کھائے اور اسی پانی کو پیئے آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ پھر دوبارہ سے اسی طرح سے عمل کرئے اور آپ کو تاجد کی پابندی کرنا ہے آپ تاجد میں اٹھیں تاجد کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے جو کہ پندرہ سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیم یعنی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ علی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ علیہ ابراہیم انکا حمید ملید اللہم بارک علیہ محمد یہ آپ کو درود ابراہیم پندرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور رب العزت سے آپ کو دعا مانگنی ہے اے اللہ اگر ہمارے نصیم میں شفا لکیے تو ہمیں صحیح کر دی دیئے اور اگر نہیں لکیے تو آپ ہمارا خاتمہ ایمان پر بلخیر عطا فرمائیں آپ کے اگر نصیم میں شفا ہوگی تو آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے پر نہ آپ یہ دعا مانگتے رہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پیارا سامل پسند آئے ہوگا پسند آئے ہو تو آپ اپنے صدق جاریہ کے نیت سے اپنے اسلامی بھائیوں تک ضرور شیئر کر دیں فقط السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ